اس کو ارس کریے شانتی بحال ہوتی شانتی اور مضبوط ہوتی شانتی تو ہے آپ بتائیے کہ دسرہ میں راون کا پتلہ جلاتے یہ کہاں سے بات آ رہی ہے ہم تو ہمارے جو مسلمانوں میں جو لوگ انتخال کر جاتا ہوں ان کو ہم دفناتے ہیں جلاتے نہیں ہم لوگ یہ ہمارا ریلیس جوٹی ہے اور آپ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کے بارے میں مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا پڑھ لو آپ جس کے بارے میں بڑے بڑے ہندو انٹیلیکچلز نے کیا کہا تھا پڑھ لو آپ آپ ان کے بارے میں جو رحمت العالمین ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے آپ ان کے بارے میں اس طرح ایک انعافشان آپ بکھ رہے ہیں یہ کیوں بکھ رہے ہیں چاہے مہاراشترا ہو یا غازی آباد داس نہ ہو اس لیے کہ بی جے پی اور سرکار ان کے ساتھ ہے اگر کل کوئی بولے گا کہ ہیدر آباد میں میں پرائی منسٹر موڈی کا پتلہ جلاؤں گا یا دلی میں جلاؤں گا تو پولیس کتنی بھر دیتے ہیں آپ روک دیتے ہیں آپ کیس بک کر لیتے ہیں یہاں پر تو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کیسا ایسا کریں گے یہ تو سرکار کو اپنا کانسٹوشنل ڈیوٹی کو نبھانا پڑے گا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آج امائیم پارٹی کی طرف سے ہمارے پارٹی کے ایمیل ایز ایمیل سیز اور میں خود کمیشنر پولیس حدرباد جناب سیویانان صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن رپیزنٹیشن دیے جس میں ہم کمیشنر پولیس حدرباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یتی نسنگانان ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریس بھی ہیں وہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پرافیٹ محمد پیس بی اپن ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقواس اور اناف شناب اور ڈیراغیٹری اور ابناکشیس لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کے استعمال کیا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں میں پورا پڑھ کے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں مگر جو گندگی اور بہودگی کی خسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندووں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسیرہ کے دن آپ جو ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفی جی بنا کر آپ اس کو بان کریں اس میں اور دوسرے چار پانچ چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دھورا سکتا ہوں میں یہاں پر مگر ہم اپنے ریٹرن ریپرینڈیشن میں لکھ کر دیئے اس لیے لکھ کر دیئے تاکہ جو ان کا کنٹینٹ ہے سپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگارن اس سے پہلے بھی ہیٹ سپیچ میں ایرسٹ ہوئے جیل کو گئے اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے تو ہمارا فرز ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے صرف کیس ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگ ہمارے ریپرزنٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا قوٹیشن بھی دیئے جو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹی ڈیویزن بینچ نے سیویل نمبر نائن فورٹی تری ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ سپیچ دیتا دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کہا کہ انی ہیسیٹیشن تو ایکٹ ان ایکارڈنس ویس دیریکشن بھی ویوڈ اس کنٹمٹ او دیس کورٹ تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمیشنر پولیس ہیدر آباد کو دیئے ہم امید کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی آکشن لیا جائے گا اور ہم سی پی سے ہمارے ریپرزنٹیشن پر کمیشنر پولیس نے ہیدر آباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ آرڈرز دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس اجسر کرے اور ہم ان سے یہ بھی ریکویس کیے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بکواس اور بہودگی اور جو گندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو ہٹایا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر اس کے تحت ان کو بتائیں گے چاہے وہ یوٹیوب ہو جو بھی فیس بک ہو جو بھی سوشل میڈیا ہو تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور خلبی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا اور تیسرا ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پرامن رہیے خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے یقیناً ہر مسلمان کے ایک دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو پہنچی ہے اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے بالکل نہ زبا ہے نہ خابل خبول ہے اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیرواد حاصل ہے اس لیے وہ اس طرح کی بکواز بک رہے ہیں بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور اگر کل کوئی لکھنوں میں یوگی عدیتیانات یا پھر پرائیم منسٹر موڈی کا اگر کوئی فی جی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراں اس کے گھر پر پولیس چلے جاتی اور اگر کوئی فی جی لے کے آتا ہے تو پولیس اس کو ریس کرتی اور بلڈوزر بھی استعمال ہوتا آخر کیوں یوگی عدیتیانات کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے جب یہ ایک سیملر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے اس پوریس بھی نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو الٹھا بچا رہے ہیں تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے ہم پرائیم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کرئے اور ساتھی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگانند کا ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نا صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناؤزباللہ ایفی جی کو بان کریں گے بلکہ حضرت علی کے ایفی جی کو بان کریں گے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں اور ان کے اوپر یہاں پر کیس ریجسٹر بھی ہوگا اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیے ہیں کہ آپ ٹیم بھیجائیے حیدر آباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس ریجسٹر مت کریے بلکہ ان کو ایریس کر کے لے کر آئیے اور بی این ایس کے سیکشنز ہیں اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ ادمی بول رہا ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو پرائی منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو ارس کرئے اگر آپ ارس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا عاشرواد آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشترہ میں بھی وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل خبول ہے یہ دیش کی ترقی کے لیے دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں دیش کے سمبیدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں اور خانون تو ایک خانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے خانون کی دھجیاں اڑا آ رہے ہیں بلڈوزر استعمال کریں گے کیا کیا ایرس کر لیں گے اس شخص کے اوپر کیوں نے ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نا صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے اس ہندو بھائی ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر پڑھ کر اور وہ خود شرمندہ ہیں وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں تو رول آف لاؤ پریویل ہونا چاہیے خانون سب کے لیے برابر ہے اور خانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں مسجھ جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیراغیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا ایمیج متاثر ہو یہ لوگ کر رہے ہیں اب امریکہ کے ریلیجس فریڈم کی ریپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسن میں شامل ہونا چاہیے اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کے ذکر کیا ہماری ایک سرکار نے اس کا اس ریپورٹ کا کنڈیم کیا مگر اس کو کون رکھیں گے آپ کیوں نہیں رکھنا چاہ رہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے نارندر موڈی پرائی منسٹر سے یوگی ایدی تینات سے کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے مسلمانوں کا آپ کو کیا خوشی ملتی ہے کوئی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آناب شناب بکواز بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا آپ کو کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ملتا ہے کیا کیا ہم بھارت کے ناغریک ہیں تو خانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کا ہم سراسر کنڈیم کرتے اور اس شخص کو ان کے ساتھی کو جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے کہ جس میں پورے مسلمانوں کا تکلیف ہو رہی ہے کہ پروفیٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایفی جی ارے بھئی اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں آئیڈل برشپ نہیں ہوتی اسلام میں اسلام میں ہم کسی ہمارے پروفیٹ کا ہو ہمارے خلفہ راشدین کا ہو ان کا ہم فوٹو نہیں بناتے اور آپ بول رہے ہیں ان کا ایفی جی جلائیں گے اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ ساری مینکائنڈ کے لیے رحمت ہے اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ایفی جی جلائیں گے بکواس بک رہا ہے شخص اور اس لیے بک رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم کہ پوری سرکار میرے ساتھ ہے بی جے پی میرے ساتھ ہے آر ایسز میرے ساتھ ہے تو اس لیے ان کو کوئی ان کو خریب جانے تیار نہیں ہو رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ رول آف لاؤ کمزور ہو رہا ہے کانسٹیوشن کمزور ہو رہا ہے اور دیش کو کمزور کرنے کی کوششیں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں تو ہمارا ڈیمانڈ ہمارے پرائیم منسٹر سے بھی ہے یو پی کے سی ایم سے بھی ہے کہ اگر آپ باعث نہیں ہیں اگر آپ لوگ اس سخص کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی ایکشن لیجئے اس کو ایرس کریے ایرس کر کے اس کو جیل کو بھیجائیے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کے آپ باعث ہے نہیں ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کی آشی رواد سے آپ لوگوں کے ایکٹیف سپورٹ سے یہ بھارت کے انیس کور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے ارے اس کو ایرس کریے شانتی بحال ہوتی شانتی اور مضبوط ہوتی شانتی تو ہے آپ بتائیے کہ دسرہ میں راون کا پتلہ جلاتے یہ کہاں سے بات آ رہی ہے ہم تو ہمارے جو مسلمانوں میں جو لوگ انتخال کر جاتا ان کو ہم دفناتے ہیں جلاتے نہیں ہم لوگ یہ ہمارا ریلیس جوٹی ہے اور آپ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کے بارے میں مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا پڑھ لو آپ جس کے بارے میں بڑے ہندو انٹیلیکچنز نے کیا کہا تھا پڑھ لو آپ آپ ان کے بارے میں جو رحمت العالمین ہے جو پوری کائنات کے لئے رحمت ہے آپ ان کے بارے میں اس طرح کنافشنا بک رہے ہیں یہ کیوں بک رہے ہیں چاہے مہاراشترا ہو یا غازی آباد داس نہ ہو اس لیے کہ بی جے پی اور سرکار ان کے ساتھ ہے اگر کل کوئی بولے گا کہ ہیدر آباد میں میں پرائی منسٹر موڈی کا پتلا جلا ہوں گا یا دلی میں جلا ہوں گا تو پولیس کتنی بھر دیتے ہیں آپ روک دیتے ہیں آپ کیج بک کر لیتے ہیں یہاں پر تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کیسا ایسا کریں گے یہ تو سرکار کو اپنا کانسٹویشنل ڈیوٹی کو نبھانا پڑے گا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس سے بھارت کا نام پورے وش میں خراب ہو رہا ہے